جی اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیتیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ how to apply for اساس راشن ریائت پروگرام 2022 اساس راشن ریائت پروگرام 2022 میں آپ کیسے طرح سے apply کر سکتے ہیں اور اس کے پروسس کا دوبارہ آگاز ہو چکا ہے آپ یہ تمام جو مستحق فیملیز ہیں ان کو ملے گا ایسے تمام افراد جن کی تنخواہ پچاس ہزار سے کم ہے تو وہ تمام لوگ اس پروگرام میں اہل ہیں اور اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں ایک دفعہ stop ہو گیا تھا جیسے سلسلہ اس کو دوبارہ شروع کر دیا کیا ہے اور اس کی منظوری بھی باقیدہ طور پر دی جا چکی ہے تو اس سوالے سے تمام ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں میں شیئر کروں گا اور آپ اپنی ریجسٹریشن کس طرح سے کرا سکتے ہیں sms کے تھرو یا پھر موبائل اپلیکیشن کے تھرو اور موبائل اپلیکیشن آپ نے کہاں سے کلیک کر کے اپلیکیشن ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کی ڈیٹیل اپنی چیک کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو تو اپنی جی کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بروقت آپ تک اپ ڈیٹ وہاں ہو سکے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو فیز آفیس آس راشن آنلین ریجسٹریشن جو نیو فیز آس راشن پرگرام کا یک مکتوبر 222 سے شروع ہوگا اور اس میں تمام فیملیز جو کہ پنجا آپ نے ہیں وہ نیکسٹ فیز کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جو کہ ستمبر 2 دسمبر 222 تک ہوگا اس حوالے سے سانیا نشتہ صاحب ابھی ایک انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کریں گے بہت ہی جلد اس میں الیجیبیلیٹی پروسس اور باقی تمام ٹیٹیل ایساس راشن پورٹل پر موجود ہوں گے All those families who are already registered in ایساس راشن آف عمران خان will continue to be included in the program this time as well ایسے تمام فیملیز جو کہ پہلے سے ریجسٹر ہیں ایساس راشن ریجسٹر پرگرام کے لیے وہ ہو اس میں اہل ہیں ان کو تمہارا ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آپ نے جو پہلے ریجسٹریشن کیا تھا وہ آپ کے کنفرم ہوا تھا یا نہیں تو آپ دوبارہ اسمس یا اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور جو شاپ کیپر ہیں can open bank account in any bank for continuing in a situation program and if you are already registered then you do not need to register again اور جو شاپ کیپر ہیں جو دکاندار ہیں جو پہلے اساس راشن ریجسٹر رہتے ہیں وہ کسی بھی بینک ایکاؤنٹ میں بینک میں اپنا ایکاؤنٹ open کر سکتے ہیں اور ایسے شاپ کیپر دکاندار جن کے ایکاؤنٹ پہلے سے موجود ہیں اور جو پہلے سے ریجسٹر ہیں ان کو دوبارہ کوئی پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خیبر پختونخہ گورمیٹ نے ابھی تک یہ confirm نہیں کیا یہ announce نہیں کیا ہوفیلی وہ بہت جلد announce کریں گے کہ ہم پنجاب اور باقی تمام علاقوں میں یہ پرگرام دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور آپ اپنی ریجسٹریشن کر کے اسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جو چیف مینیسٹر ہنسٹریم پنجاب صاحب انہوں نے اس کو اپروب کیا ہے اسمبری کو اسسٹریشن ریجسٹریشن پروگرام کے جو کہ پورے پنجاب میں اسے فیدہ اٹھایا جائے گا اور اس میں جو ایک اور خوشخابری ہے وہ پہلے ایک ہزار روپیہ تھا اس کو بڑھا کر پندرہ سو کر دیا گیا ہے جو سبسٹری ہوگی ریجسٹریشن کس طرح سے کروا سکتے ہیں ایک تو آپ نے جو گلکل سیمپل طریقہ ہے آپ نے جو اپنے cnac ہے وہ 8123 پہ سینڈ کرنا ہے یعنی 8123 پہ آپ نے اپنے cnac نمبر سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو sms ملے گا جو اس طرح کے sms آپ کو محصول ہوگا کہ آپ کے معلومات محصول ہو چکی ہیں تصدیق کے بعد اگلے مرحلے کے لئے مطالق آپ کو بزریا sms معلومات دی جائیں گے اور جو کے پہلے ریجسٹر ہیں اگر ان کو کنفرم نہیں تھا انہوں نے دوبارہ میسج دیا ہے تو آپ کو میسج ملے گا کہ آپ پہلے سے اس میں ریجسٹر ہیں اور اس حوالے سے آپ کو جلد ہی اپ ڈیٹ کر دیا sms کے لئے آپ جو ہیں online portal پہ اور mobile application download کر کے بھی اپنی registration جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں اس کے ڈیٹیل اور اس کا لنک جہاں سے آپ نے application download کرنا ہے آپ آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے description میں یہ تمام لنکس احساس راشنل ریعت پروگرام کے حوالے سے ان کے جو shops ہیں ان کے location کے حوالے سے اور جو application registration کے حوالے سے یہ تمام کے تمام ویب سائٹ application اور ان کے لنکس اس ویڈیو کے description میں موجود ہیں آپ وہاں پہ کلک کر کے direct یہ استعمال کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو تکلی میں آپ سے اجازت رہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ